اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامید رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور نے بھارت میں بہت سے ٹویٹر ہینڈلز کی جانب سے کیب بل کی حمایت کے لیے راتوں رات اپنا مذہب تبدیل کرنے والوں کے حوالے سے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندو طوا کے خلاف زبردست طوفان کو کوئی نہیں روک سکے گا خیار رہے کہ بھارت میں شہریت کے حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے بل کی ترمیم کیے جانے کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کے خلاف بھارت نے ٹویٹر پر آئی ایم مسلم کے نام سے ایک ٹرینڈ چلایا ہے جس میں لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے بل کی مخالفت کرنے والوں کی مضمت کر رہے ہیں بھارت بھر میں اس ٹویٹر سارفین میں بھی مسلمان ہوں کے ٹویٹس کر کے شہریت کے بل میں ترمیم کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ معاملہ تب شروع ہوا جب ایک بھارتی خاتون نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا آئی ایم ہندو برو میں ہندو ہوں اس کے بعد کچھ اور بھی لوگوں نے میں ہندو ہوں کے ٹویٹس کیے لیکن گزشتہ روز ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا تھا میں مسلمان ہوں کیب بل کی حمایت کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ملک بھر میں شروع کیے گئے احتجاج کی سکتی سے مضمت کرتا ہوں انہیں یا تو بل سمجھ میں نہیں آیا یا ان کے ساتھ حیرہ پھیری کر لی گئی ہے یا وہ جان بھوج کر حکومت کو ایک سیاسی اقدام قرار دے رہے ہیں لیکن مجھے اس پر بہت فقر ہے لیکن اب اس حوالے سے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میں جنرل آسف گفور نے کہا ہے کہ بھارت کچھ بھی کر لے وہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندو طوا کے خلاف زبردست طوفان کو کوئی نہیں روک سکے گا اور ہندوستان میں اس طرح کی چالیں چلنا چھوڑ دے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بہن موسیقی